جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اس مجلیس کا آخری جو سوال ہے ہم کریں گے فریت الشیخ تاریخ سوداگر مدنی حفظ اللہ سے کیا شیخ اگر کوئی صف پہلی صف جو مکمل ہو چکی ہو اگر دوسری صف میں اگر کوئی آ کر تنہا کھڑتا ہے اور تنہا اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے کیا اس کی نماز شمار کیا جائے گا نہیں کسی صف میں اکیلے طہر کر نماز پڑھنے سے متعلق ایک روایت ہے جس کو کہ وعب سہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدعوت کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو صف کے پیچھے ٹھر کر کے اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ نماز کو دہرالے نماز دوبارہ پڑھ لے گویا اس کی نماز نہیں ہوئی گویا اس کی نماز نہیں ہوئی ہے تو اس حدیث کو لے کر کے علماء اکرام نے جو استضلال کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لئے پہنچے جماعت چل رہی ہو آکر کے نماز میں ٹہرے اور صف مکمل ہو چکی ہے پیچھلے صف میں اسے ٹہر نہ پڑے تو بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ سامنے سے کسی کو کھیس لے گا اشارہ کرے گا تاکہ وہ آجا اس کی صف بن جائے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بات احادیث صاف ہیں جو صفوں کو جوڑے اللہ اسے جوڑتا ہے جو صفوں کو کٹے اللہ اسے کٹتا ہے تو کسی کو کھیسنے کا آپ کو حق نہیں ہے صفیں اس میں خرر پیدا ہوگی سب کو تکلیف ہوگی سب کو ہٹ کے آنا پڑے گا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا پھر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جا کر کے امام کے دائیں جانب تہر جائے امام کے دائیں جانب سیدھے جانب جا کر کے تہر جائے اگر ممکن ہو تو کر لیں اگر ممکن نہ ہو صفیں بہت سی ہو وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ حرج ہے بہت زیادہ تکلیف ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے اب اس کے سامنے صرف ایک شکل باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکیلا ٹہر کر کے نماز پڑے یا کسی اور کا انتظار کرے اکیلا ٹہر کر کے نماز پڑے یا کسی اور کا انتظار کرے تو ایسے حالات میں شیخ ابن عباس رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے مختلف علماء اکرام کے فتاوہ ہیں اور مختلف مؤلفین نے اپنی کتابوں میں یہ وضاحت اور صراحت بھی کی ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ کسی کے آنے کی امید بھی نہیں ہے انتظار کرے گا تو اس کی نماز چلی جائے گی تو ایسے حالات میں اگر وہ اکیلا بھی نماز پڑھ لے صف کے پیچھے تو انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جانتے بوجھتے صف میں جگہ خالی ہے پھر بھی وہ پیچھے پڑھ لے یا رکو پانے کے لیے وہیں ٹھہر جائے یا فین کے لیے وہیں ٹھہر جائے کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو مثال کے طور پر صف میں جگہ خالی ہے وہ اکیلا نماز پڑھ لے نماز کے ختم ہونے تک کوئی اس کے ساتھ آ کر کے نہ جڑا ہو تو ایسی صورت میں اس کا حکم وہی ہے جو اللہ حکم نے اس آدمی کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز دہرالے اگر صف میں جگہ ہے اس کے باوجود کوئی پیچھے پڑھتا ہے تو نماز دہرالی پڑھے گی اگر صف میں کوئی جگہ نہیں ہے صف مکمل ہو چکی ہے اب کسی کا انتظار بھی نہیں کر سکتا نماز سے شروع کرنی ہے تو ایسی صورت میں اکیلا بھی وہ نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے اللہ نے کہا کہ جہاں تک تمہاری طاقتیں وہاں تک اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تمہاری طاقتیں اتنا کرو اب میری طاقت کیا ہے کہ میں کسی کو کھیس نہیں سکتا نہ امام کے بازو جا کے ٹھر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا اپنی نماز شروع کروں گا کوئی آ کے مل جائے تو مل جائے نہ ملے تو میں نے اپنا واجب تو ادا کر دیا تو ایسے حالت میں انشاءاللہ نماز کسی کی ہو جائے نماز کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا